تو خلاصے کلام یہ کہ یہ ان کے وار شیطان کا جو ہوتا ہے بڑا رکر کرتا ہے اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے اس کی چالوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا یہ ینگ بچے ہیں بلکل یہ یہ جب آتے ہیں دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو شروع میں پیچھ ہڑ جائے گا یہ نمازی بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم وقت کے حسن بسری ہیں خاج حسن بسری اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا شیطان تو بہت دور بھاگ گیا وہ کہتا ہے بیٹا تم جرد چلو تو صحیح آگے پھر وہ نازک لمحے دیکھ کر ان کو وسوسہ ڈالتا اور ایسا پٹکتا ہے بعض اوقات کتنے نوجوان ہمارے سامنے انہوں نے داڑیاں رکھیں داڑی غائب پانچ وقت نماز ختم اور ایسے آوار اگرد بن گئے کہ ان کے ماضی کی پکچر سامنے رکھیں اور موجودہ حالت تو آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی مزاقی لگتا ہے بلکل تو اس لیے ان سے غافل ہونا بڑا خطرنا کہ شیطان اس لیے بہت خطرنا اور نفس میں جلدبازی ہے یہ چاہتا ہے فوراں جیسے اگر آپ بیٹھے نا تو دل میں خیال ہے ابھی کوئی غلط ویسٹ سیڈ کا وزٹ تو صبر نہیں کر سکے گا اتنی خواہش بیدار ہوگی تیزی کے ساتھ کہ بس بس دائمہ دیکھے گا کوئی ہے تو نہیں جلدبازی ہے نفس کی طرف سے تو اس لیے جو دل قلب پہ گناہوں کی دعوت آئے اس میں ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے اگر جلدبازی ہے تو نفس کی طرف سے اور اگر ٹھہراو نظر آئے جیسے ایک مسلسل وسوس ہے آپ ٹال رہے ہیں لیکن ہٹنے کا نام نہیں لے رہا کئے کئی مہینوں سے چل رہا ہے تو اس لیے شیطان مستر شیطان کار فرمائے تو جب بس ان کی دعوت آئے تو دعوت دور کرنے کا بہترین طریقہ جیسے اصل یہ ہے کہ علامہ نے فرمایا کہ یہ کتے کی معنی دیں اور اگر کتہ کٹنے کے لیے آئے تو اس کے مالک کے پاس پناہ لوگے تو بچ جاؤ گے ورنہ کٹ لے گا تو اللہ تعالی نے اس کو تخلیق فرمایا ہماری آزمائش کے لیے اس مالک کی پناہ لے لیں اللہ تعالی محفوظ کرتا اور شیطان کو بھی دور کرتا ہے باقی عملی کوشش جاری رکھے بہت اچھے انداز مفضل صاحب نے دونوں چیزوں کو ڈیفائن کیا اچھا حضرت کیا تدابیر کیا اقدامات کیا اسٹرٹیجی ہونی چاہیے کہ نفس و شیطان کے فریب سے انسان بچ سکے وہ طریقے میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے ارشادت فرمایا سب سے پہلے تو ظاہر شرعہ کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے یعنی قرآن کا علم حدیث کا علم حاصل کیا جائے کیونکہ جب تک ہمیں ظاہری گناہوں کے بارے میں ناجائز امور کے بارے میں نیکیوں کے بارے میں کامل معرفت نہیں ہوگی تو نفس و شیطان کے لیے بہکانہ بہت آسان ہے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کسی اجنبی علاقے میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اور کسی سے ایڈرس معلوم کرے تو بعض وقت مزاک میں اس کو غلط گلی میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ یہاں چلے جاؤ وہ آخر میں جا کے بند ہوتی ہے گلی تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا تو یوں یہ پھر نفس و شیطان اس طرح کھیلتے ہیں مڑے آرام سے عام لوگوں کے ساتھ تو ایسی ہو رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہے وہ ہے باطن کا علم ان کی وہی وساویس کے معاملات کو دیکھنا پھر باطنی گناہوں کے معاملات کا علم اور معرفت حاصل کرنا پھر بدلتی ہوئی کیفیات پر گہری نظر یہ سب چیزیں یہ علم سب سے پہلے ضروری ہے سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ان امور کا اختیار کرنا جو شیطان کو ہم سے دور کرتے ہیں اس میں اچھی صحبت ہے تقوی اختیار کرنا گناہوں سے پریز کرنا پانچ وقت نماز باقاعدہ پڑنا کوشش کرنا مستقل ذکرِ الہی ہو زبان سے اور کہیں ریاکاری کا اندیشہ اور جسے لوگ بیٹھے ہیں تو قلبی ذکر انسان شروع کر دے اسی طریقے سے جو ذکر کی مجالس اور محافل ہیں انمت شرکت کرنا اور اس کے پھر جسٹ اپوزٹ بری محافل کو چھوڑ دینا برے دوستوں کو چھوڑنا گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس سے پھر شیطان دور ہٹتا ہے اور پھر نفس کی چالوں کو سمجھنے کے لیے کوئی جیسے بار بار اپنے قلبی احوال پر غور کرنا ہم بیٹھے ہوتے ہیں اچانک اندر سے آواد آتا ہے پانی تو پیلیں ٹھنڈا سا چائے کا اگدم دم خواہش ہوتی ہے چائے تو فوراں ارے بھئی چائے تو پیلا دو اگدم ہم سوچتے نہیں کس نے اندر سے خواہش کا اظہار کیا ہے اگرچہ یہ مباہ خواہشات ہیں کوئی منع نہیں ہے لیکن جب ان مباہ خواہشات کو بہ آسانی پورا کریں تو جیسے ایک چھوٹے بچے کی آپ ایک زد پوری کر دیں تو وہ دوسری زد پوری کرنے کے لیے اپنے اندر جرت محسوس کرتا ہے اور پھر آج جب اس سے منع کریں تو وہ ایڈیاں رگڑ کے شور مچاتا ہے چیختہ چلاتا ہے حتیٰ کہ ماں باب بلیک میل ہو جاتے ہیں اور سرنڈر کر جاتے ہیں بھئی اس کو دے دو یہ تو ناک میں دم کر دے گا ایسا ہی ہے یہ اتنا جب زدی آپ بنا دیں گے اس کو تو پھر وہ کیسے باز آئے گا تو پہلے مباہ خواہش پوری کراتا ہے پھر حرام خواہش کی تمنا کرتا ہے جب ماں مباہ سے نہیں روک پاتے تو حرام خواہش سے روکنے کی ہمت اور جرت بھی پیدا نہیں ہوتی اس لیے ہم اکثر یہ ارس کرتے ہیں کہ روز آنا کم از کم افتداء ایسے کریں کہ تین مباہ خواہشات کو ترک کرنے کی عادت ڈالیں حرام سے تو بچنے ہی بچنے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا مباہ خواہشات تاکہ طاقت جمع ہو پسند پانی پینے کو دل چاہا تھنڈا پانی رک جائیں نہیں پلاؤں گا تجھے چائے کا دل چاہا نہیں پینی ہے چائے تین خواہش کم از کم ایک ہفتے تک یہ کرتے رہیں ابودرکان الدین نے فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضور ایک مجھے ریاضت بتائیں فرمایا جب بولنے کا دل چاہے تو خاموش ہو جا اور جب خاموش ہونے کا دل چاہے تو باتیں شروع کر دیں تو اگر جسٹ اپوزٹ جائے نا گرم پانی ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے نفس نے کہا گرم پلا دیں گرم چاہے تو تھنڈی چاہے میٹھے کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو نمکین نمکین کو دل چاہ رہا ہے تو میٹھے کی طرف تو یہ تو الٹے اس کے پر وار ہوگا یہ تین تین خواہشات کم از کم اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں ہاں اگر فرض کریں چوتھی پانچویں آگئی تو اس میں فیس لیں اسے چلو میں خواہش پوری کر دیں تو ان تین پر تو روک لیا تجھے چوتھی کے اندر فیس وہی دس دفعہ دروش شیف کیا بات سو دفعہ دروش شیف پہلے یہ کر پھر اس کے بعد میں کرتا ہوں سبحان اللہ اچھا فوراں کہے گا تو پہلے کر لے پھر انشاءاللہ میں کر لوں گا یہ کہے گا ابھی تو سارا کر لے رات کو کر لیں گے ایک ساتھ کبھی اس کے بھیکائے میں نہ آئے جہاں آپ نے اس کی بات مان لی دوبارہ تو پھر مانتا نہیں ہے پھر کوئی ٹھینگا دکھاتا ہے وہی پولیٹیشنز کے طرح ووٹ لیتے ہوئے گھر پہ آئیں گے اور ووٹ مل گئے کابو میں نہیں آئیں گے تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے آدمی کرے تو انشاءاللہ ایک نور پیدا ہوتا ہے اور یہ جو آخری بات میں عرض کرتا ہوں نفس کو جو مارنے کا کہا جاتا ہے مارنے کا مطلب گلگ ہونٹنا نہیں ہے اس طرح اس کو مغلوب کر لینا کہ آپ کہیں کہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا تو مضاحمت ختم کر دے نہیں کرنا جب یہ ہو تو یہ نفس کا خوہ ہے کہ مار لیا مغلوب کر لیا تو نفس کو مغلوب کرنا ہے مارنا نہیں ہے جب ایک گھوڑا ہو اگر وہ سرکشی کر رہا ہے نہیں کابو میں آرہا آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایک گھوڑے کو پیچھے باندھا ہوتا ہے تانگے کے یا گدھا پیچھے باندھا ہوتا ہے وہ کیوں اس کو انسان بنا رہے ہوتا ہے کہ تیرا بھائی بھی دیکھ کتنا موتی و فرما بردار ہے تو بھی سیکھ لے تو وہ دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتا ہے اچھا جب وہ سیکھ لیا گھوڑے نے وہ موتی و فرما بردار ہو گیا پھر اس کو بھوکا رکھیں پھر بھاری بوش ڈال دے نہیں پھر اب ضرورت نہیں ہے موتی و فرما بردار ہو گیا اب آپ اس کو کھلائیں گی پھلائیں گی اب تو بلکہ وہ آپ کی مدد کرے گا مدد کرے گا یہ بھی بات ایک سمجھنے والی ہوتی ہے کہ ہمارے حقابرین سے ثابت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس جو عورت بچے کو لے کر آئی کہ جی ریاضت اسی کروائے جب بعد میں ہے تو دیکھو سو کھا ہوا ہے جو کی روٹی ہاتھ میں اور غوث پاک مرغہ کھا رہے ہیں کہنے لے کہ وا وا شیخ عبدالقادر جلانی میرے بچہ جو کی روٹی ہے مرغہ کھائیں آپ نے فرمایا قم بی اذن اللہ قم بی اذن اللہ کھڑا ہوگی زندہ ہوگی فرمایا کہ بس قابل ہوگا تو مرغہ بھی کھائے گا یعنی یہ چیزیں ہم پر منفی اثرات مرتب نہیں کر رہے یاد اگر کوئی پیر صاحب پائے کھا رہے ہوں تو ان کی ویڈیو بنا لینا کہ پائے کھا رہے تھے پائے پائے آپ بس کہنا پیر صاحب ہیں تو آپ کی ویڈیو بنا کر سات رانے ہمارے سامنے کھائیں مرغی کے بھائی وہ انسان ہے کوئی پتھر تو نہیں ہے کہ نہیں کھائے گا تو وہ نوٹ کرتے ہیں پھر یہ اور پھر کہتے ہیں ان میں تو بزرگی ہو ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتی میں نے خود دیکھا چار قسم کے کھانے لیے تھے بھائی ان چیزوں کو منع نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری چیزیں تناول فرمائی جب ان کی خدمت میں پیش کی گئے بلکہ بعض اوقات تو ڈیمانڈ فرمائی ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی گھر گئے تو دستیاں مانگی سرکار نے خاص طور پر اصل کیا ہے مغلوب کرنے کے بعد پھر اس کو تھوڑا بعد ریلیف دے دیں لیکن سرکشی کرنے لگے دوبارہ سختی کی طرف آج